آج کی وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سرسوں کے گرم تیل میں مارچس کی تیلیاں جلا کر کس طریقے سے ہم ہر گھر کا کومن پرابلم ایزیلی سالف کر سکتے ہیں اگر آپ نے آج سے پہلے اس ٹیپ کو نہیں ٹرائے کیا تو آج کی وڈیو آپ نے لاس بھی دیکھنی ہے اس کے علاوہ دھیروں دھیر پیاز آسانی کے ساتھ کاٹنے کا انتہائی آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کا ٹائم بھی ویس نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے آنکھوں میں جلن ہوگی اس کے علاوہ کچھ دیلی لائف سے لیڈر کچھ بہت ہی امیزنگ سے ٹیپ شیئر کیے گئے ہیں تو وڈیو کو لاس میان تک دیکھے گا وڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان ٹیپ سے فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں فرس ٹیپ کے لیے ہمیں چاہیے جی دو سے تیر ٹیبل سپون کچھا اور تھنڈا دودھ اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جی ٹوٹھ پیس ون ٹیبل سپون کوئی بھی ٹوٹھ پیس جو آپ گھر میں استعمال کر دینا لے سکتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پیس جو آپ استعمال کریں وہ وائٹ کلر کی ہونی چاہیے کوئی بھی ڈارٹ کلر آپ نے استعمال نہیں کرنا دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور کوئی بھی چیز ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچن میں لیڈیز کام سارا دن کرنے کے وجہ سے لیڈیز کے ہاتھ بہت زیادہ ڈال ہو جاتے ہیں تو ہاتھوں اور پاؤں کی سکن اگر زیادہ ڈال ہو گئی ہے فیس کا کلر آپ کا کچھ اور ہے تو اس طریقے سے آپ نے ڈیلی ایک دفعہ اس کا جو ہے نا اچھے طریقے سے مساج کر لینا ہے یہ ایک بہت ہی زبردست کلینزر ہے ایک تو یہ آپ کی سکن کو بہت سوف بنائے گا دوسرا اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے نا وہ ہاتھوں کے اوپر ڈرڈ سکن ہے یا ڈلنس ہے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے یا خود کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے تو وہ انشاءاللہ اس کے ریگولر استعمال سے آپ کی سکن بالکل کلر ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہے دودھ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے وائٹننگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اگر ہم فیس پہ بھی اس کو اپلائے کریں لیکن فیس پہ اگر آپ کی سنسٹیف سکن ہے تو آپ نے اس کو اپلائے نہیں کرنا اس کے علاوہ اگر آپ کے نیلز خراب ہیں پی لے ہو گئے ہیں کام شرم کرنے کی وجہ سے تو جب آپ اس کا سکرپ کر لیں اس کے بعد کوئی بھی پرانا برش لے کرنا آپ نے اچھے طریقے سے ساری جو نیلز ہیں ان کے سائیڈوں پر برش کر لینا ہے اس کو تو یہ آپ کے ہاتھوں کی سکن ایک ہی دفعہ کی استعمال سے نرموں ملائم اور بلکل ساف ستری ہو جائے گی اور نیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف ستری ہو گئے ہیں تو آپ لوگ ڈیلی تھوڑا سا ٹائم اپ لے دیا اگر نکال لیں اس ٹپ کو ہلکا سا آپ چند منٹ صرف لگیں گے فالو کر لیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا نیکس ٹپ کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کوئی بھی کپڑے کا چھوٹا سا پیس جو بھی آپ کے گھر میں کوئی پرانے کپڑے شپڑے پڑے ہیں اس کے اندر سے آپ نے اس ٹھیکے سے نکال لینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے اجوائن ہر گھر میں ویلیبل ہوتی ہے اجوائن کے بے حد فائدے ہیں لیکن جو میں بینیفٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہونا اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو ایک چمس صرف آپ نے اجوائن لے کر اس کپڑے کے اندر ڈال دینی ہے اور اس کی پوٹلی سے بنا لینی ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو گرہ لگانی ہے کہ یہ اجوائن اس کے اندر سے نکل نہ سکے گرہ لگانے کے بعد جو بھی ایکسٹرا سائیڈز ہیں وہ آپ نے اس طریقے سے ریموف کر دینی ہے اور یہ پوٹلی ہمیں بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے آج کل کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو جو آٹا ہے نا گندم کاٹا جو ہم کھانے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم سالف ہو جائے گا نیکس ٹیپ کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے ڈسپوزیبل سپون اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر تکھانا شان آرڈر کریں تو بھی سات سپونز آ جاتے ہیں یا پھر اس طریقے سے جو ہے نا ڈسپوزیبل سپون گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ہم اس کو بس ایسی ضائع کر دیتے ہیں کسی استعمال میں نہیں لے کر آتے تو آپ کو ایک زبردستہ یوز اس کا شیئر کروں گی اکثر ہم اس طریقے سے جب بزار سی اچار کی ڈبے لے کر آئے نا تو وہ سائز میں چھوٹے ہونے کے ورہا سی ہم کوئی بھی اس طریقے کا ریگولر سپون اس کے اندر نہیں ڈال سکتے اور جب بھی ہم نے نکالنا ہوتا ہے اچار تو جب نیا ہر دفعہ لگاتے ہیں سپون تو گیلا ہوتا ہے تو اس طریقے سے نا جو ہے اچار وہ خراب ہو جاتا ہے فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈسپوزیبل سپون کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے سائز کے اکورڈنگ فکس ہو گیا اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اندر رکھ کر پرمننٹ اس کو جو ہے نا اس طریقے سے بند کر دینا ہے بار بار آپ کو نیو چمس نہیں لگانا پڑے گا اور نہیں آپ کا اچار خراب ہوگا اگر سے جب ہم شاپنگ وغیرہ کریں تو زبردست سے کچھ اس طریقے کے بیگز ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں تو ان کو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے چاروں سائیڈوں سے چیک کر لینا ہے کہ کہیں سے یہ خراب نہ ہوا اگر کہیں سے اس طریقے سے خراب ہوا ہے نا تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے گلو لگا کر کوئی بھی جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اور اس طریقے سے آپ نے لگا کر جو بھی اس طریقے سے حصہ اس کا خراب ہے اس کو پہلے تو آپ نے اچھے طریقے سے فکس کر لینا ہے میرے پاس ایک دو جگہ پر یہ اس طریقے سے بیگنا ہلکا سا کھلا ہوا تھا تو اس طریقے سے میں اس کو گلو کی مدد سے سب سے پہلے تو فکس کر لوں گی اس کے بعد ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے ایزا آگنائزر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اس کا جو باٹم ہے نا بلکل اس کے سائز کے اکارڈنگ آپ نے کوئی بھی کارڈ بورڈ کا ایک پیس لے کر نا اس کے سائز کے اکارڈنگ آپ نے کٹ کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے ہلکی ہلکی سے گلو لکا دی نہیں ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ہم اس کے باٹم میں فکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو بیک کو بند کرتے ہیں نا تو یہ اس کی ایک پراپر شیپ ہے وہ خود ہی فولڈ ہو جاتا ہے تو جب ہم اس کے نیچے کارڈ بورڈ کو فکس کر دیں گے نا تو یہ بلکل ڈی شیپ نہیں ہوگا ایکزیکٹ جو ہے نا وہ رہے گا بند نہیں ہوگا اور جس بھی کام کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے نا یہ اچھے طریقے سے یوز میں آ سکے گا اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو ہینڈل سے لگے ہوں ان کو آپ نے ریموو کر دینا ہے ڈسکارڈ بلکل نہیں کرنا نیکس کسی بھی وڈیو میں اس کا بھی یوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد اپنا جتنا آپ کو اس کی لینٹ چاہیے نا اتنی آپ نے یہ سائیڈ سے کٹنگ کرنی ہے میں جس حساب سے یوز کرنا چاہ رہی ہوں میں نے اس حساب سے سائیڈوں پر جو ہے نا وہ کٹ لگائے ہیں اور اس کو آپ نے اندر کی طرف فول کر دینا ہے آپ نے اس کو کٹ بلکل نہیں کرنا کیونکہ اندر کی طرف فول کرنے سے یہ مضبوط ہو جائے گا مزید اگر ہم اس کو کٹ کر دیں گے تو یہ ہلکا سا بس کارڈ بورڈ رہے گا تو اس طریقے سے اگر ہم اس کو اندر کی طرف فول کریں گے نا گلو کے ساتھ اس کو بھی اٹیچ کر دیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ جو اوگنائزر ہم تیار کر رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ ٹائم تک جو ہے وہ ایزیلی چل سکے گا تو چاروں سائیڈوں کو میں نے فول کر دیا ہے اور چاروں سائیڈ پر آپ نے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ گلو لگاتے جانا اور نیچے کی طرف نا فول کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت بردستہ اوگنائزر بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو جس بھی پرپس کے لیے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت دیر تک آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں میں نے ساری سائیڈ پر گلو لگا دی ہے اور یہ اوگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اکثر ہم دراز سے اس طریقے کے اوگنائزر کپڑوں کو اوگنائز کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سے دس پینٹیں ایزیلی اس کے اندر آ گئی ہیں آپ چاہیں تو بہت سی شرس بھی اس میں ایزیلی جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں پینٹس سے زیادہ شرس اس میں آ جائیں گی تو یہ آئیڈیا آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لیے یہاں پر میرے پاس ہے پیاز کچھر میں جب ہم کام کریں کھانا شرنا بنانے کا تو سب سے مشکل کام لیڈیس کو پیاز کٹ کرنا لگ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے پیاز کو چھیل لائنا آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کا اوپر کا حصہ جس کے اوپر بال سے لگی ہوتے ہیں وہ آپ نے ہرگز کٹ نہیں کرنا درمیان سے آپ نے دو پیاز کو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھیل لائے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ بریق پیاز کو چوب کرنے لگتے ہیں تو یہ بکھرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے بکھرتا اسی لیے کیونکہ ہم اس کی جو سائیڈ پر جڑ سی بنی ہوتی ہیں اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں تو اس کی ساری لیئر وہ سیپرٹ ہو جاتی ہیں تو پیاز کو بریق چوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو فنگر سائیڈ پر اور دو اس طریقے سے اوپر رکھ کر جب اچھے سے آپ پیاز کو دبائیں گے نا تو یہ بالکل آپ کے ہاتھ میں پروپر تو اور پر فکس ہو جائے گا ہیلے جولے گا نہیں اور اس طریقے سے آپ کا پیاز کبھی بھی بکھرے گا نہیں اور دوسرا یہ جو ہم نے اس کے بالوں سی والی جگہ رکھی تھی نا اس کی وجہ سے بھی یہ نہیں بکھرے گا تو اگر تو آپ کو اسی طریقے سے چاہیے تو آپ ایزیلی چوب کر سکتے ہیں لیکن سم ٹائم آمیلیٹ وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بریق پیاز چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ رکھا کرنا سٹیل کا گلاس ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے کوئی بھی پرانا گلاس آپ لے لے اگر جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ نہیں بھی آپ نے استعمال کرنا کیونکہ سم ٹائم سمیل جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے اس طرح کے برتنوں میں تو کوئی بھی پرانا گلاس آپ رکھ لیں تو اس طریقے سے آپ گلاس کی مدد سے یہ اتنے اچھے طریقے سے چاہیے گا مجھے اسی طریقے سے چاہیے تھا اس لیے میں نے اتنا ہی رکھا ہے اگر آپ کو مزید بریق پیاز چاہیے تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے نا وہ مزید بھی اس کو بریق کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے پیاز ایزیلی چاہیے ہو گیا ہے آپ اس پیتھرڈ کو لاز میں ٹائے کریں اس کے علاوہ اگر ہم دو تین کھانے ایک ساتھ بنا رہے ہونا تو پیاز کارتے کرتے ہیں ہماری بس ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے کا کٹر ایزیلی گھر میں اویلیبل ہوتا ہے آپ نے وہ کٹر لے لینا ہے اور اس کی مدد سے صرف اور صرف تیز سے چار منٹ کے اندر بہت زیادہ پیاز آپ ایزیلی کٹ کر لیں گے اور دوسرا اگر آپ نے سیلیڈ بغیرہ بنانا ہے تو اس طریقے سے پیاز بہت بریق کرتے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے پیازوں کو جو ہے نا وہ منٹو بلکہ سیکنٹو میں کٹ کر سکتے ہیں چلتی جی آج کی نیکس آئیڈی کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے کوئی بھی اس طریقے کا پین جو آپ کے گھر میں پرانا یا یووس والا بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر آپ نے اپنے نیڈ کے اکارڈنگ جتنا آپ کو چاہیے نا آپ نے سرسوں کا تیل ایڈ کر لینا ہے میں نے یہاں پر تین سے چار چمرچ ایڈ کر دی ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے گرم ہو جائے پھر آپ نے جو آنچ ہے اس کو میٹیم کر دینا اور اس کے اندر دس سے بارہ جو ہے نا ماچس کی تلیاں آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور میڈیم فلیم پر یہ آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ پکانا ہے اس کے بعد ادرک کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا لے کرنا اس کو اس طریقے سے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے چلکا سمیت اور اس کو بھی اسی کے ساتھ تلیوں کے ساتھ ہی رہے یہ جلینا کیونکہ اس کے مسالے کا اثر ہمیں چاہیے اس کے بعد تیز پاتھ دو لے کر چھوٹے ہاتھوں کی وجہ سے آپ نے کر لینا ہے اور اس طریقے سے وہ بھی آپ نے اس آئل کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے اب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر دو سے تینر منٹ کے لیے پکانا ہے جب تک اس کا اثر اچھے طریقے سے اس آئل کے اندر نکلنا جائے جب ادرک جو ہے وہ براؤن سا ہونا سٹارٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو پھر آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اسی طریقے سے اس کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پڑا رہنے دینا جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے یہ جتنی بھی اس کے اندر چیزیں تھیں ان کو آپ نے اس طریقے سے سائیڈ پر کر دینا اور آئل کو آپ نے اس کے اندر سے سیپرٹ کر لینا ہے کوئی بھی اس طریقے کے کٹوری وغیرہ لے لے یا اگر مٹی کے دیا آپ کے گھر میں ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھے تو اس لیے میں نے اس کا استعمال کیا ہے تو یہ سارا آئل میں نے اس کے اندر ٹرانسفر کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کٹن کا چھوٹا سا پیس لے لینا ہے اور اس کا ہاتھوں کی مدد سے دبا کرنا دیا سا بنا لینا ہے اور اوپر کے حصے کو آپ نے اسی طریقے سے پکڑ کر پریس کرنا یہ ایزیلی بن جائے گا تو اس طریقے سے پہلے تو اوپر کے حصے پر لگا لینا ہے آپ نے اس کو باہر کی طرف نکالنے کے بعد دوسرے حصے کو آپ نے مکمل طور پر آئل کے اندر ڈپ کر دینا ہے آپ کے گھر میں جتنی بھی بیٹ سمیل آتی ہے سب سے پہلے تو وہ ختم ہو جائے گی سپیشلی جب آپ یہ کام کیچر میں کر رہے ہوں گے تو یہ ایزیلی آپ کا کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی گھر کے اندر مچھر ہیں مکھیاں ہیں اسپیشلی چھوٹ چھوٹے انسیکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس کی اتنی تیز سمیل ہوتی ہے اور اتنا اچھی خوشبو آئے گی نا گھر کے اندر سے کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے بس سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے جس بھی جگہ پر آپ سونے جا رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو جلا کر رکھ دے تو بالکل بھی مچھر آپ کو تنگ نہیں کرے گا کیونکہ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ نے اس طریقے سے بس اس کو جلا دینا لیکن احتیاط کرنی ہے یا تو آپ پاس رہیں یا پھر دیئے کو ہلکا سا جلائیں تاکہ کوئی بھی نقصان وغیرہ نہ ہو تو یہ ٹپ آپ نے لازمی فالو کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا یہ موسم سکون سے گزر جائے گا آج کی وڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ